بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل ہیڈن ویڈز میں خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو انصاف آفٹر نون سکول پروگرام اور ایس ٹی آئی کی جابز کے حوالے سے ہے اس سے پہلے کہ میں اپنے ویڈیو کی لیٹیل کی طرف چلوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفاع ہیں اور لیٹس جابز لیٹس ایڈمیشنز ایم بے اردو کی تیاری لیکچرار اردو کی تیاری اور اسی طرح جاب ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تک کہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب گورمنٹ سکول ایڈیوکیشن ڈیپارڈمنٹ نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے جو کہ انصاف آفٹر نون سکول پروگرام ہے جس کے تحت پنجاب کے تمام تر تعلیمی اداروں میں یہ سیکنڈ شفٹ کلاسے شروع کی جا رہی ہیں جو پریمری سکولز ہیں وہ سیکنڈ شفٹ میں یہ الیمنٹری کلاسز پڑھایا کریں گے اور جو الیمنٹری سکولز ہیں ان میں سیکنڈ شفٹ میں سکینڈری کلاسز ہوا کریں گے اور اسی طرح جو ہائر سکینڈری سکولز ہیں سوری جو سکینڈری سکولز ہیں ان میں جو ایڈیوکیشن ڈیوکیشن 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 ڈیوکی تو اس کے تحت انہوں نے سب سے زیادہ پریوریٹی جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے سکولز کو دی تھی اور انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ تقریباً دس ہزار سے زائد سکول جو ہے نا یہ صرف جنوبی پنجاب میں جو ہے نا یہ اپگریڈ کیے جائیں گے تو یہ جو نا ان کے لیے انہوں نے جو نا مختلف فیسز کا جو نا یہ یہ کیا تھا ویسے یہ پروگرام ان کا جو نا یہ پہلے چل رہا تھا جو کہ گورنمنٹ کے جو مین سٹیز کے جو نا یہ ادارے ہیں ان میں میرے خیال میں انہیں سات سو انیس تھے یا بیس سکول تھے انہیں اپگریڈ کیے تھے تو اس میں سیکنڈ شفٹ جو ہے نا یہ چال رہی تھی تو اس میں جو ٹیچنگ سٹاف تھا وہ گورنمنٹ کے ٹیچر تھے جو کہ فرس ٹائم پڑھاتے تھے تو ان کی ویلنگ نیس لے کے ان کو جو نا یہ سیکنڈ شفٹ میں رکھا گیا اور ان کو اپنی اس سرویس کی بدولہ جو ہے نا انہوں نے جو نا یہ سیلری وغیرہ دینی تھی تو وہ سسٹم چال رہا تھا وہ جو نا ایک ان کا ٹیسٹنگ فیز تھی اس کے بعد انہوں نے جو نا اسے مختلف فیزز میں جو نا یہ پورے پنجاب میں جو نا یہ جاری کرنے کا پروگرام بنایا تو اس کے تحت انہوں نے مختلف فیزز بنائیں جن میں پہلی فیز کی ناؤنس میٹ انہوں نے فروری کے مہینے میں جو نا یہ کر دی تھی اور اس کی پالیسی بھی انہوں نے جاری کر دی تھی اور تمام تر شیڈول بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو نا یہ پروگرام کب شروع ہونا ہے اور اس کے لئے جو ٹیچرز ہیں وہ کون ہوں گے اور کون پڑھائیں گے اور ان کی تنخواہیں کیا ہوں گی ان کا سیلیکشن پروسیڈر کیا ہوگا تو اس حوالے سے میں آپ کو آج اس ویڈیو میں کمپلیٹ گائیڈ کر رہا ہوں تو یہ جو پہلے چھے ازلا میں جو نا یہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے اس میں جو نا پہلے جو چھے ازلا ہیں ان میں ڈیرہ غازی خان گجرہ والا رہیمیار خان میاں والی راجنپور اور سیال کوٹ میں جو نا یہ سٹی آئی برتھی کیے جائیں گے انہی انصاف آفٹرنون سکول پروگرامز کے لئے تو یہ جو سٹی آئیز ہوں گے یہ بلکل اسی طرح جو نا یہ ہائر کیے جائیں گے جس طرح مختلف کالیجز میں جو نا یہ سٹی آئی کی جاب جو نا یہ برتھی کی جاتی ہیں لیکن ادھر پیورلی جو نا یہ چھے ماہ کے لئے ہوتی ہیں ادھر ہو سکتا ہے ڈیوریشن کا کچھ فرق ہو کیونکہ یہ سکول ایڈوکیشن ڈیپارڈمنٹ کی جو ڈیوریشن ہے یہ تقریبا جو نا یہ آٹھ نو مہینے تک جو نا یہ چلنی ہے تو کبھی امکان ہے کہ ان کی ڈیوریشن ان سے جو نا یہ زیادہ ہوگی تو ایس سوالے سے ایک اور کنفیان شروع میں ہی میں کلیئر کرتا چاہوں کہ یہ جو برتھی ہے یہ ٹوٹلی جو نا یہ کنٹیکٹ پہ ہے یعنی یہ کسی بھی صورت جو نا یہ پرمنٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ بعض اوقات جو نا یہ کینڈیڈیٹ ہم سے یہی کسی بھی کسی بھی کسی بھی ہوتے ہیں کہ سر یہ کنٹیکٹ پہ ہوں گی یا جو نا یہ جو نا یہ ریگولر پوسٹ ہوں گی تو یہ آپ یاد رکھئے گا کہ یہ تمام تار پیورلی پیورلی جو نا یہ کنٹیکٹ بیس پہ ہیں ان کا ریگولر کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے ہاں اگر اسی دوران جو نا یہ ان کی جب جوائننگ ہوگی تو اس سٹیج پہ جو نا ان کی ٹرمینیشن ہوگی تو یہ اس وقت تک جو نا یہ چلتے رہیں گے اب یہ نئی برتھی کاب آئے گی کبھی امکان ہے کہ یہ آئے گی تو لازمی اب یہ اور بات ہے کہ اب اس گورنمنٹ کے اس ڈیوریشن ٹینیور کے درمیان آ جائے یا اس کے انڈ میں جو نا انہوں نے ناؤنس کرنی ہو تو یہ جو نا یہ گورنمنٹی بہتر جانتی ہے تو یہ برتھی ایک دفعہ امید تو کافی ہے کہ لازمی آنی ہے ابھی فیل حال جو نا انہوں نے جو نا یہ کیونکہ گورنمنٹ نے شروع میں ہی کفایہ شواری مہم جو نا یہ چلائی تھی اور اب سکول ایڈیوکیشن ڈیپارڈمنٹ کے اس انصاف آفٹر نون پروگرام میں بھی ایک جھلک اسی کفایہ شواری کی نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کے تحت وہ تمام جو نا یہ تعلیم ادارے جن میں ایک ٹائم میں جو نا یہ کلاسز ہوا کرنی تھی اور ہونا تو یہ تھا کہ کچھ سکول جو نا یہ اپگریڈ کر دیا جاتے لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا انہوں نے انہی سکول کو اسی عمارت کو جو نا یوٹیلائز کر کے جو نا یہ سکول کو اپگریڈ کر دیا ہے تاکہ تعلیمی کمی کو بھی پورا کیا جا سکے اور ریسورسز کو بھی صحیح طریقے سے جو نا یہ یوٹیلائز کیا جائے اب یہ چیز تو دہرحال یہ گورنمنٹ کا ہی ہے اس حوالے سے شاید ان کی کیا پالیسی ہے تو اس حوالے سے ہم اس ویڈیو میں جو نا بات نہیں کریں گے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ ان سکول ایجوکیشن ڈیپارڈمنٹ کی طرف سے جو سکول سیلیکٹ کیے گئے تھے اس حوالے سے جو نا میں نے ایک کمپلیٹ جو نا یہ لسٹ جاری کی تھی اور اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی جس میں میں نے آپ کو تمام اپگریڈڈ سکول کی ایک لسٹ پروائیڈ کی تھی جو کہ پریمری سے ایلیمنٹری لیول پر جو نا یہ اپگریڈ کیے گئے تھے تو یہ تقریباً پندرہ ہزار سکول تھے جن کی لسٹ جو نا انہوں نے جاری کی تھی جو کہ اپگریڈ ہوئے ہوئے تھے پریمری سے ایلیمنٹری پہ اب ان کی ویریفیکیشن بھی ہونی تھی اور ان کی جو باقی جو نا پروسی جا رہا ہے وہ بھی ہونا تھا اس کے بعد جو بھی وہ کلیئر ہوتے وہ جو نا یہ گورنمنٹ کا یہ تھا وہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ جو بیک گراؤنڈ میں پروسی جا رہا ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے اور اس کے لیے جو انہوں نے ایس ٹی آئی بھرتھی کرنے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں تو ایک اور چیز آپ کے ساتھ جو نا کلیئر کرتا چلوں کہ یہ سکول کس بیس پہ جو نا یہ جو نا یہ سلیکٹ کیا رہا ہے تو اس حوالے سے مجھے ایک ڈاکومنٹ ملی ہے جس کے مطابق جو میل سکول ہیں ان میں اگر فور کلاس اور فائف کلاس کے سٹوڈنٹ بیس سے زیادہ ہیں وہ سکول اور فی میل میں جن میں جو یعنی یہ پندرہ سے زیادہ سٹوڈنٹ ہیں وہ سکول اسی طرح ڈسٹینس فرامدہ نیر ایسٹ الیمنٹری سکول یعنی جو قریب کا الیمنٹری سکول ہے وہ میل کے لیے دو کلومیٹر دور ہے تو اس سکول کو بھی چنا گیا ہے اور فی میل کے لیے ایک کلومیٹر جو یعنی یہ ڈسٹینس کی شرط رکھی گئی ہے یعنی جن کے قریب ایک کلومیٹر تک سکول ہے تو ادھر جو یعنی یہ سکول سیلیکٹ نہیں ہونا اس کے بعد ہے ڈسٹینس بیٹوین ایڈنٹی فائیڈ سکول جو سکول جو یعنی یہ ایڈنٹی فائی کیے گئے ہیں ان کے لیے بھی یہی رول ہے اس کے بعد ایک اور اہم بات کیونکہ یہ جو شفٹ ہیں یہ بغیر جو یعنی یہ کلاس روم کے جو یعنی یہ نہیں شروع ہونی تھی تو اس کے لیے جو یعنی انہیں منیمم کلاس روم کا جو کرائیٹیریا رکھا ہے وہ تھری آر گریٹر دین تھری رکھا ہے چاہے میل سکول ہیں یا فی میل سکول ہیں یعنی کلاس روم اگر تین سے زیادہ ہیں تو ان سکول کے جو یعنی یہ کبھی چانسز ہیں کہ وہ جو یعنی یہ فائنلی سیلیکٹ ہو جائیں اور ویریفائی بھی ہو جائیں کیونکہ انہوں نے سکول کی لیسٹ جاری کر دیا ہے بھی ویریفیکیشن ان کی ہے اگر ان کے پاس وہ تمام تاریسورسز ہیں تو ان کو جو یعنی یہ کنٹینیو کیا جائے گا اگر ریسورسز نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان سکولوں کی اپگریڈیشن جو یعنی یہ کینسل کر دی جائے اور اس کی جگہ پہ جو یعنی کوئی اور تعلیمی دارہ جو یعنی یہ چون لیا جائے اس کے بعد ہے نمبر آف سکول پرپوز فار اپگریشن تو تین ہزار سات سو تینتیس اور اسی طرح چھ ہزار سات سو بارہ فی میل تو یہ جو میرے خیال میں اوہرال پنجاب کے دس ہزار جو میں بتا رہا تھا آپ کو شاید انہی کا کرائیٹیریا ہے بہرحال یہ آپ نے لاس پوائنٹ پہ جو یعنی یہ کم فاکس کرنا ہے صرف اوپر والے کرائیٹیریا پہ دیکھنا ہے کہ یہ کرائیٹیریا جو یعنی یہ سیلیکشن کا ہے اس کے بعد ہم ایس ٹی آئی کی ٹوٹل پالیسی کی بات کریں تو اس حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی جو یعنی یہ گائیڈ کیا تھا لیکن اس میں جیسے یہ پالیس اناؤنس ہوئی تھی تو میں نے تھوڑا جو یعنی یہ جلدی میں ویڈیو بنائی تھی تاکہ آپ لوگوں کو جلد از جل جو یعنی یہ اس اناؤنسمنٹ سے جو یعنی اپڈیٹ کروں تو اب اس پہ جو یعنی یہ ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے تو اس کے لیے جو انہوں نے جو یعنی یہ ایج لیمٹ مقرر کی ہے تو میل کینڈیڈیٹس کے لیے منیمم جو یعنی یہ ٹوینٹی یئرز اور میکسیمم جو یعنی 50 یئرز کے کینڈیڈیٹ جو یعنی یہ اپلائی کر پائیں گے یعنی اس سے کم والے بھی اپلائی نہیں کر پائیں گے اور اس سے زیادہ والے بھی اسی طرح فیمیل کے لیے 20 یئر اور 55 یئر جو یعنی یہ میکسیمم ایلیمٹ ہے یعنی 55 یئر سے اباب والی فیمیل اس میں اپلائی نہیں کر پائیں گے اس کے بعد کوالیفکیشن پریمری کے لیے یعنی جس میں آپ نے آ کے الیمنٹری کلاسز کو پڑھانا ہے اس کے لیے جو مینیمم کرائیٹیریہ جو رکھا گیا ہے کوالیفکیشن کا اور یہ مینیمم ایسا نہیں ہے کہ صرف جو یعنی یہی کوالیفکیشن ہے تو میٹرک بیس سیکنڈ ایوین کے ساتھ اگر آپ ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر پائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی اس میں جو یعنی یہ چون لیے جائیں گے یا ریکروٹ کر لیے جائیں گے کیونکہ ادھر بی اے والے بھی ہوں گے اور انٹر میڈیٹ والے بھی ہوں گے اسی طرح ماسٹرز والے ایم فیل والے کینڈیٹ بھی ہوں گے تو یہ جو ہے نا یہ ٹوٹل جو ہے نا یہ میرڈ نکلنا ہے پھر منیمم جو کوالیفکیشن ہے یعنی میٹرک پاس کینڈیٹ جو ہے نا یہ اس سکول میں اپنی فائل جمع کروا پائے گا اب اس نے ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ میرڈ ہی ڈیسائیڈ کرے گا اس کے بعد الیمنٹری سکول کے لیے جو انہوں نے میریمم کالیفکیشن جو انہوں نے یہ کی ہے ڈیسائیڈ کی ہے وہ انٹر میڈیٹ سیکنڈ ڈیویان ہے اسی طرح سکینڈری اور ہائیس کینڈری کے لیے بی اے بی اے سی اور بی اے سیکنڈ ڈیویان کے کینڈیڈیٹس کو جو انہوں نے جو انہوں نے یہ کیا ہے اس کے بعد اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ کو میں سکیپ کر رہا ہوں اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں جو یہ مین ہیڈنگ ہے رینکنگ رینکنگ کرائیٹیریا فار ایس ٹی آئی اب ایس ٹی آئی کا میریٹ کس طرح نکلے گا تو جو یہ ایس ٹی آئی پریمری لیول کے ہیں یعنی الیمنٹری کلاسز کو پڑھیں گے ان کے فیفٹی فائیف پرسنٹ مارکس جو انہیں یہ میٹرک سے لیے جائیں گے فیفٹین پرسنٹ مارکس جو انہیں یہ انٹر سے لیے جائیں گے اور گریجویشن سے فیفٹین پرسنٹ مارکس اور ہائیر ڈگری یعنی ماسٹر ڈگری کے دس جو انہیں یہ مارکس لیے جائیں گے دس کہلیں یا دس پرسنٹ کہلیں کیونکہ یہ اوورال جو انہیں یہ ہنڈرڈ بن جانے ہیں اس کے بعد ایس بی ایس آن از فور یئر ڈگری پروگرام آفٹر انٹر میڈیٹ تو جو جو انہیں یہ فور یئر ڈگری کر کے آئے ہوں گے تو ان کی گریجویشن اور ماسٹر والا جو مل کے جو انہیں یہ میرٹ بن رہا ہے اس کو کمبائن انہیں کر دیا ہے یعنی پندرہ اور دس پچیس مارکس جو انہا ان کو یا پچیس فیصل مارکس جو انہا ان کو دیے جائیں گے اسی طرح کمیونکیشن سکیل یعنی ہو سکتا ہے کہ جس طرح پرائیویٹ سیکٹر میں ہم جاتے ہیں تو اس میں جو انہا ہم سے پریزنٹیشن لی جاتی ہے تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی جو انہا یہ پریزنٹیشن لی جائے تو اس کا ایک مارک دیا گیا ہے اور پیڈاگوگیل سکیل یعنی ٹیچنگ میتھد آتے ہیں یا نہیں تو یہ تو صرف وہی کینڈیڈٹ جو انہا یہ کالیفائی کر پائیں گے یا یہ مارکس لے پائیں گے جنہوں نے کسی سیکٹر میں جو انہا یہ پہلے پڑھایا ہے اس کے بعد ہے سبجیکٹ نالج یعنی جس سبجیکٹ کو آپ پڑھانا چاہتے ہیں جس سیٹ کے لیے آپ کو چنا گیا ہے اس کا نالج آپ کے پاس ہے یا نہیں یعنی جس ریلیٹڈ آپ کی ڈگری ہے اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے میتھ میں تو آپ کی اس سبجیکٹ پہ جو یعنی یہ کتنی گریپ ہے تو اس کے لیے جو یعنی دو مارکس الوکیٹ کے گئے ہیں اس کے بعد الیمنٹری لیول پہ جو ریکروٹ کیے جائیں گے ان کے لیے فیفٹین مارکس میٹرک کے لیے اور فیفٹی فائیو مارکس انٹرمیڈیٹ کے لیے اسی طرح گریجویشن کے لیے فیفٹین مارکس اور ماسٹر ڈگری کے لیے ٹین مارکس جنہ یہ الوکیٹ کیے گئے ہیں اور بی ایس فور یئر کے لیے وہی کرائیٹیریہ ہے یعنی گریجویشن اور ماسٹر ڈگری کے جو مارکس ہیں ان کو جنہ یہ مرج کر کے ٹینٹی فائیو مارکس ہوں گے اگر کسی نے بی ایس کیا ہوا ہوگا تو اس کے بعد اسی طرح کمیونکیشن سکیل کے بھی وہی ہیں پیڈاگوگل سکیل کے بھی اور سبجیکٹ نالج کے بھی وہی مارکس ہیں اور ان کے الوکیشن بھی سیم اسی طرح ہے اس کے بعد جو ایس ٹی آئی سکینڈری اور ہائیر سکینڈری لیول پہ جو ایبرتی کیا جائیں گے تو ان کو میٹرک کے فیفٹین مارکس دیے جائیں گے اسی طرح انٹر کے فیفٹین مارکس اور گریجویشن جو کہ ان کی انیشیل جو اینا یہ ریکوائرمنٹ ہے یعنی ان کی میریموم کوالیفیکیشن لیمیٹ ہے تو اس کے لیے انہوں نے فیفٹی فائیو مارکس جو اینا یہ الوکیٹ کیے ہیں ماسٹر لیول کے لیے انہوں نے ٹین مارکس صرف لکھے ہیں اس کے بعد اگر بی ایس ہوگا تو اس کے لیے انہوں نے دوبارہ ماسٹرز اور اسی طرح جو اینا یہ گریجویشن کو مرج کر دیا ہے یعنی سکسٹی فائیو مارکس ملیں گے اگر کسی کینڈیڈیڈ نے کسی سبجیکٹ میں بی ایس فور یئر ڈگری جو اینا یہ کی ہوئی ہے باقی انٹرویو کے وہی مارکس ہیں ایک نمبر جو اینا یہ کمیونکیشن سکیل کا ہے اور دو نمبر پیڈاگوگیل سکیل کے اور اسی طرح جو اینا یہ سبجیکٹ نالیج کے جو اینا یہ دو نمبر رکھے گئے ہیں تو یہ تو ہے یہ کرائیٹیریا میریٹ کلکولیشن کا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اینا یہ مارکس کلکولیشن فارمولا کیا ہے یعنی وہ تو پرسنٹیج تھی اب یہ نکالنا کس طرح ہے تو اس کو نکالنے کے لیے آپ نے مارکس اپٹین ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل مارکس اور ملٹیپلائی بائی مارکس ایلوکیٹڈ اب ٹو تھری ڈیجیٹ آفٹر ڈیسیمل تو یہ جو جواب آئے گا یہ یعنی آپ کا ڈیسیمل کے بعد جو نا یہ تھری ڈیجیٹ تک جو نا آپ کاؤنٹ کریں گے یعنی آپ نے اپنے ٹوٹل مارکس کو جو آپ نے اپٹین کی ہیں ان کو اوپر رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو نا یہ ضرب کر دینا ہے اس کو مارکس ایلوکیٹڈ پر یہ جو ہم نے جو نا یہ اوپر ڈسکس کی ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو جو نا اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ مارکس جو نا یہ آپ نے کس طرح نکالنے ہیں اپنا میرٹ آپ نے کس طرح کلکولیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جو نا آپ اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں اگلے سٹیپ